اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے فیس کے رنگلز کے لیے ایک ایسی ہومیں ریمڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ کے فیس پر رنگلز ہیں ایج سائن آگے ہیں یعنی کہ تو اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کے جو ایج سائن ہیں وہ ریموو ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے آپ کے فیس پر اگر پیگمنٹیشنز ہیں اور آپ کے فیس پر ڈارک سپورٹ ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو پریز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو اچھی لگے تو تب لائک بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہم اپنی ریمڈی بنانا شروع کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کی بغیر تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک باول لینا ہے اور اس میں ہمیں چاہیے اگ تو ہم جو اگ ہے اس میں سے ہم اگ وائٹ لے لیں گے جو اگ وائٹ ہے یہ ہمارے فیسے رنگلز کو ریموو کرتا ہے اور ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہماری سکن میں برائٹنس بھی لے کے آتا ہے اس میں سے ہم اگ وائٹ لے لیں گے اور جس کی زردی ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اگ وائٹ ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اس کو ہم پیل آف ماسک کے طور پر بھی اسمال کر سکتے ہیں اپنے فیس پر اس کو جسٹ ویسے اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں جب پرانے وقتوں میں جب سیلون نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف انڈے کی جو صفیتی ہے اسی کو فیس پر لگا لیا اور پھر اس کو واش کر دیا تو یہ ایک چمک لے کے آتا تھا اس کے سکن ٹائٹ ہو جاتی تھی تو یہاں پہ میں نے اگ وائٹ لے لیا ہے اور ہم اپنا اپنا دھیاری دین آج ماشر فناerasم اگ تو یہاں پہ میں اپنا اپن � engine ہے میلک آپ اس کے باتے میں جو بھی میلک میں بھی آج کر دیں آپ کے پاس اس کو خفیل ہو الساکت ہے جو میں ہماری کو گل ہمیں گر میں بık Thank you آپ اس کو کلینزنگ کے طور پر اسمال کیا کریں اپنے فیس پر ایک بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں تو ویورز آپ اس طرح کی ریمڈیز ٹرائے کیا کریں اپنے فیس پر آپ کو ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس پر ایک لائٹننگ برائٹننگ آئے گی اور آپ کی واقعی جو سکین ہے وہ جو ہے وہ بلکل نیٹ کلینڈ رہے گی تو آپ اپنے گھر پر ہی اس طرح کی چیزیں ٹرائے کیا کریں تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر کی مدد سے اس کو گرینڈ کر لیں یہ بہت ہی اچھا مکس ہو جائے گا میں یہاں پہ ایسے ہی مکس کر رہی ہوں تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلینڈر کی مدد سے تو چلیں اس میں اب ہمیں ایڈ کریں گے ڈرائے پاورڈر ڈرائے ملک سوری تو آپ اس میں ڈرائے ملک پاورڈر اس میں ایڈ کرتے ہیں تو جو ڈرائے ملک پاورڈر ہے یہ بھی ہماری سکن کے لیے ہمارے سکن ٹون کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کو ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم ان تینوں چیزوں کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ اس کو بلینڈر کی مدد سے مکس کر لیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا تو آپ ایسے ہی بلینڈر کی مدد سے موسیقی جی تو اب ہم اس کو اپلائے کریں گے اپنے فیس پہ آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ بریش کی مدد سے کر لیں یا پھر آپ کوٹن کی ہیلپ سے کر لیں اپنے فیس پہ اس طرح سے آپ ایک کوڈ دیں گے اور جب بھی یہ خوشک ہو جائے تو آپ اس پہ دوسرا کوڈ لگا لیں آپ اسی طرح اپنے فیس پہ دو سے تین بار اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ تو یہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دے گا اور آپ کی جو سکن ہے اس کو ٹائٹ کرے گا آپ کی سکن سے رنگلز کو ریموو کرے گا یعنی جو آپ کی سکن پہ جھڑیاں آ جاتی ہیں اس کو ریموو کرے گا تو جو ایج سائن آ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرے گا آپ نے زیادہ خوشک نہیں ہونے دینا اس کو اپنے فیس پہ اور دو تین کوڈ لگانے کے بعد آپ بیس منٹ کے لئے اس کو اپنے فیس پہ چھوڑیں گے جب خوشک ہونے لگا تب آپ ایک اور کوڈ لگا لیا کریں تو اس کے بعد آپ اس کو سادہ ٹھنڈے پانی سے واش کر دیں یقین جانئے آپ کو بہت ہی اچھے اور امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آپ کی سکن پہ اگر فگمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے گا اور جو ہم نے ریموو کیا کی ہے اس کو آپ ایک ویک کے لئے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن صرف ایک ویک کے لئے اور اس کے بعد آپ نیو بنا لیں آپ روزانہ اس کو اپلائے کریں آپ اس کے آئس کیوب بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں سٹور کر کے اور پھر روز ڈیلی میں آپ ایک آئس کیوب جو اپنے فیس پہ لگاتے رہیں تو ویورز اگر ابھی بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ